سکولوں میں تحاس کے کتابوں کو بدلا جائے گا مغلوں سے جڑے کچھ چپٹر سکولی کتابوں سے ہٹا دیے جائیں گے اب انہی کتابوں کو لے کر ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے جو بتا رہی ہے کہ مغلوں کو کتابوں سے آؤٹ کرنا صرف پہلا خدم تھا اگلے سال سے سکولوں میں جو تحاس بچے پڑھیں گے اس میں پراشین بھارت کی وہ سمردھی وہ جانکاری دی جائے گی جسے اب تک سکولی کتابوں میں جگہ نہیں ملی تھی کیسی ہوگی نئی ہسٹری دیکھیں راشت میں وجویتے کی یہ ایکسکلوزیو رپورٹ کہیں ویچار کہیں ویروت کچھ ایسا ہی ہوا تھا جب انسی آٹی کے کتابوں سے مغل اتحاس کا ایک حصہ ہٹانے کا اعلان کیا گیا تھا اور یہ ہنگامہ اب زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے وجہ ہے وہ نئی ہسٹری کی اسکولی کتابیں جو لاغو کی جائیں گے سال دوہزار چوبیس میں اسکولوں میں اتحاس کی کتابوں میں بدلاؤں کیوں کیا جائے گا یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے ذرا ان بدلاؤں کی پوری لسٹ دیکھ لیجئے آپ کو کافی کچھ سمجھ آ جائے گا نیشنل کیرکولن فریمورک آف اسکول ایجوکیشن دوہزار تیئیس نے جو ڈرافٹ تیار کیا ہے اس کے مطابق سوشل سائنس کے سلیبس میں 20% سامگری اسثانی مددوں سے جڑی ہوگی 30% سامگری کشتری اور راشتی مددوں سے جڑی ہوگی اور 20% حصہ ہوگا انتراشتی مددوں سے جڑا اس بدلاؤں کے بعد ہسٹری کی کتابوں میں چول، پال، پرتیہار اور چالوک کے سامراجیوں کو اتحاس کا حصہ بڑھائے جائے گا گپت چول و مگد سامراجے کے جو اتحاس ہیں ان کے چپٹرز کو بڑھائیا جا رہا ہے اور اس کے پکش میں جو اتحاس کرتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ محض چھاتروں کو یہ پڑھائیا جانا کہ فلانا راجہ فلانا راجہ سے لڑا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے ہم لوگوں کو مگد چول و گپت سامراجے جو کہ 600, 700, 800 سالوں تک جن لوگوں نے شاسن کیا یعنی کہ تقریباً مغلوں کے برابر ایسے میں ان کے اتحاس کو بھی چھاتروں کی سمکش پڑھائی جانا چاہیے اس بدلاؤں کے پیچھے وجہ الگ الگ بتائی جا رہی ہے کسی کے مطابق اس سے بھارت کے پراشین اتحاس کو چھاتر زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے تو کسی کا دعویٰ ہے کہ مدھے یوگین اتحاس کا حصہ زیادہ تھا جس کا سنتولنگ پراشین اتحاس کو بڑھا کر کیا جائے گا اتنے بھی یہ وشے ہوتے ہیں شکشہ میں ان کی ایک سی لیوز کمیٹیز ہوتی ہیں تو وہ بدلتے رہتے ہیں کبھی بکس نہیں رہتا سال نہیں تو کئی جگہ تین سال بعد کئی جگہ پانچ سال بعد پورا ریو ہوتا ہے کتابوں کی پنر رچنا ہو رہی ہے پتکابوں میں بہت سارا پاٹھے کرم کا بھرامک اور انش بھی ہے اور بوجھ بھی ہے آج نئی سکشہ نیتی آئی ہے نیشنل کریکلم فریمورک میں بہت ساری نئی چیزیں نئی آیام جوڑنے کی آوشکتہ ہے یہ ہے ایک پکش کا ترک لیکن جیسے سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں تو اس نئے اعلان کے ساتھ ہی الگ الگ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئے ہیں اتیاز کے کچھ ایسے شکشک بھی ہیں جن کا ماننا ہے کہ یہ بچوں کو پروہاویت کرنے کا ایک ٹول ہے اصلی چیز یہ ہے کہ آپ کیوں اتنا بدل رہے ہیں جو آپ کا ایک سسٹم تھا اسے چلا چاہیے اصلی چیز یہ ہے کہ پڑھائی ہو ٹھیک سے ہو سبجکٹ میں ہر چیز ہو پھیرا پھیری نہ ہو اسکولی ایڈکیشن میں ہسی کو لے کر ڈیویٹ پورا نہیں ہے ایک بار کہا گیا کہ بچوں کو بھارت کا جو اتحاس پڑھائے گیا وہ سیلیکٹیو ہے اس اتحاس کو ایجنڈا کے تیہ دیش کی نئی پیڑی تک پہنچا آیا جاتا رہا اور جب اس ڈیویٹ کو انت کرنے کے لیے سیلیبس میں بدلہ ہوتے ہیں تو ایک اور نئی بحث شروع ہو جاتی ہے ٹیم نیوز نیشن کہا جاتا ہے کہ اکبر نے بھارت کو ایک سوطر میں جوڑا لیکن اگر آپ ان راجبنچوں کے تیہاس کو پڑھیں گے دیکھیں گے جن سے جوڑی سامگری بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ دکشن کے یہ سامراجج مغلوں سے بھی کہیں زیادہ طاقتور اور سمرد دشا نہیں تھے سب سے پہلے بات چول سامراججے کی کرتے ہیں راجہ راجیند پرتھن کے شاسنکال چول سامراججے دکشن بھارت سے بڑھ کر شرنکا اور پھر ملیشیا اور انڈونیشیا تک پھیل گیا تھا راجہ مہیندرپال کی شاسنکال میں پرتیہار سامراججے جو ہمالے سے لیکر نرمدہ تک پورب میں بنگال اور راج کے پاکستان میں سندھ تک پرتیہاروں کا راج تھا ساتھ وہن سامراججے نے راجہ گوٹمی پوتر شاتکرنی کے دور میں سب سے بڑا وستار کیا تھا اس وستار میں آج کے مدھپردیش چلے کر دکشن کرنا چکر اتری تمیلنات تک کے حصے شامل تھے یہ بھی بھارتی احتیاز کا ایک حصہ ہے جس پر لوگوں کا دھیان زیادہ نہیں جاتا ہے کیونکہ یہ پڑھایا نہیں جاتا ہے